ہمارے کہاں اگباروں سے کیا کہ آپ رمک نیوز ہیں ان پر چرچہ کر لیتے ہیں ان کی ہیڈ لائنز پر سکشک بھرتی نتیجوں پر اکتیس تک ہائی کوٹ نے لگائی روک پی سی ایس جے کے پرویش پتر جاری اور ساہیک پروفیسر پرکشا کے ساتھ ویسیوں کے اترگنجی بھی جاری ہو چکے ہیں تو چلے ہیں ان اور امپورٹن نیوزوں پر ہم لوگ فوکس کریں گے کہ کل کیا چیز ہوا اور کوٹ تو ان سب امپورٹن نیوزوں کو فوکس کرتے ہیں اور آرام سے دیکھتے ہیں کوئی پروبلم ہے نہیں ہم لوگ آرام سے اس کی انیلیسس کریں گے اور میکشم سے میکشم شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ماننگ اپڈیٹ سبھی مطروں کے پاس پہنچنے چاہیے اور جو بھی امپورٹن رہتی ہے کل کے دن بھر کی حال آج کی ماننگ اپڈیٹ میں ہم لوگ سارا سم اپ کر کے ٹیک کر کے آپ کو تک پہنچا دیتے ہیں چلے فرنس دیکھتے ہیں کیا خاص اس ویڈیو میں آپ کے لیے سب سے پہلے آتھر انڈکیشن کی چرچہ کرتا ہوں مطروں تو پہلے آتھر انڈکیشن پہ ہی چرچہ کروں گا ہر روز کی طرح کیونکہ آتھر انڈکیشن سب سے امپورٹن نیوز رہچی ہے آپ کے جو بھی نیوز آپ تک پہنچائے جاتی ہے جو بھی چیزیں خبریں پہنچائے جاتی ہیں اس میں آتھر انڈکیشن کا امپورٹن رول رہتا ہے یہ ہمارے زالا کا نیوز پیپر ہے جہاں سے میں پڑھتا ہوں روز میں اپ ڈیٹ یہ ہی سے دیتا ہوں اسی وجہ سے اور یہ پریاگرائے سے سمپادیت ہوتی ہے منگلوار 22 جنوری 2014 آج کی خبر ہے تو پہلے سکشک پرتی پہ باتچیت نہیں کرتا ہوں اس کو میں لاشٹ میں انیلائز کرنے کے طور پر اس پہ میں اچھے سے ٹائم دیتا ہوں کیونکہ مجھے سکشک پرتی کی زیادہ امپورٹنس دینی ہے اس پہ زیادہ فوکس رہتا ہے باقی کے ان نیوز پہ میں فوکس کروں گا جو اور نیوزیں ہیں جو مطرے ویٹ کرتے ہیں اس پہ پہلے میں فوکس کر لوں تو ان نیوز یہ ہے کہ پی سی ایس جے کے پرویش پتر جاری ہو گئے ہیں مطروں جی ہاں پی سی ایس جے کے پرویش پتر جاری ہیں تیس اور اکتیس جنوری ایک فروری کو ہونی ہے پی سی ایس جے مینز کی پرکشا پریاغ راج اور لخنوم میں بنائے گئے ہیں پرکشا کے کیندر اور تھوڑا سا انیلائز کر لیتے ہیں تو اترپتے لوگ سیوہ آئیوگ نے سو مورک پی سی ایس جے مکھ پریشا کے لیے بیٹیوں کی پریوش پتر جاری کر دیئے ہیں پریشا تیس اکتیس جنوری اور ایک فروری کو پرستاویت پریشا کے لیے پریاغ راج اور لخنوم میں کیندر بنائے گئے ہیں مکھ پریشا کا پارٹ کرم آئیوگ پہلے سے ہی جاری کر چکا ہے تیس جنوری کو پریشا ایک ستر سبح ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ ایک تیس جنوری اور ایک فروری کو دو نو ستروں میں ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ تک اور اپران میں دو سے سام پانچ بے تک آئیو جیت کی جائیں گے پریشا نینترہ گنجو کا ٹی آر کے انوصار پریشا رتی اپنا پریش پتر UPSC کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جنہیں بیٹیوں کی پریش پتر پر فوٹو مدرد نہ ہو دو چھائے پرتی پاسپورٹ آکار کے دو فوٹوگراف ساتھ لے آگر پریشا کے اندر پہنچیں گے ورنہ انہیں کے اندر پریشا نہیں جائیں یعنی کی جن مطروں کے جو آپ کا پریش پتر رہتا ہے جو ایڈمیٹ کارڈ رہتا ہے اس میں سائیڈ میں جو آپ کی فوٹو رہتی ہے اگر وہ فوٹو مدرد نہیں ہے یہاں پر تو آپ اپنا اپنے پاس جو آئیڈ پروف رکھتے ہو تو رکھیں ہی رکھیں اور پاسپورٹ سائز کے دو فوٹوز بھی رکھ لیں اپنے پاس تاکہ وہاں پہ اگر آتی ہے ایسی چیچے تو وہاں پیشٹ کرا دیا جاتا ہے اور اپنے سیگنیچر والے کولم میں بھی وہاں پیشٹ کرا دیا جاتا ہے تو دو فوٹوگراف اپنے رکھ لیں اپنے پاس تاکہ کوئی آپ کو پریشانیوں کا سامنہ نہ کرنا پڑے باقی موقع پریششا میں 6,041 بیرتیوں کو سامل ہونا ہے UPSC کی اور سے 16 دیسمبر کو PCSJ کی پراریمی پریششا کی گئی تھی اور پریششا کے لیے 4,690 بیرتیوں نے آوے دن دیئے تھے ان میں سے 38,290 بیرتی پریششا میں سامل ہوئے تھے آئیوگ نے 5 جنولگی کو پراریمی پریششا کا پرینام جاری کیا تھا جس میں 6,041 بیرتیوں کو موقع پریششا میں سامل ہونا کے لیے سفل گوششت کیا گیا ٹھیک ہے مطروں یہ آپ کی PCSJ کی پریششا پریشش پراتر کے بارے میں تھا روڈ لنگ اویلیبل ہے اب سائق پروفیسر پریششا بھرتی پریششا کے سات ویششیوں کی اترکنجی جاری ہو چکی ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں تو ترپدیس اچتر سکشا سیوہ آئیوگ نے سات ویششیوں میں اسسسن پروفیسر بھرتی پریششا کی اترکنجی سومار کو جاری کر دی ان میں ویجیابن سنکیہ چیالیس کے تحت ایک ویسے وانیت جی کی پریششا یعنی کومرس کی پریششا 5 جنوری کو ہوئی تھی اس سے پورو آئیوگ نے 15 دسمبر کو ویجیابن سنکہ 47 کے تحت تیس ویشیوں کے اسسسن پروفیسر بھرتی کے لیے ہوئی پریششا کی اترکنجی جاری کر چکی ہے ویجیابن سنکہ 47 کے تحت 6 ویشیوں کے پریششا دوسرے چرنڈ میں آئیو جیت ہوئی تھی ان 6 ویشیوں کی اترکنجی پر آئیوگ نے بھرتیوں سے 30 جنوری تک آپتیا مانگی ہے تو کچھ ملیتروں کے پریششان ہے کہ سر یہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے ہم کو آنسر کی جو ہے ملیتر یہ ویب سائٹ www.uphesc.org یا کوئی پورٹل سے www.uphesc.org پر اپلوڈ کیا گیا ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی آنسر کی اس کو تو ملیتروں یہ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ جو تھے پریششن یہ آج کی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ ماننگ کی اور سکشک بڑھتی ایوی نے سوال پر بھیجا جواب جن مطروں نے تھوڑا سا اس پر اپنی آپتیاں چتائی تھی اس پر علاوہ دورشویتال اور سنگٹک مارک دیلین میں پچھلے دنوں ہوئی سکشک بڑھتی میں لگے دھاندلی کے آروپو کو ایویوی پرساسن اکھارش کرتے ہوئی UGC کو اپنا جواب بھیج دیا ہے اور جواب کے آدار پر جو بھی سکایتی تھی UGC نے اس پر کاروائی کرا دیا ہے تو یہ ساری امپورٹن نیوز تھے سکشک بڑھتی ایوی نے سوال پر بھیج دیا جواب ٹھیک ہے اور آروپو خارج کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے دھاندلیوں لیوالا آروپ جو تھا وہ نہیں ہے کچھ تو اب چلتے ہیں اپنے مین فوکس اپنے سکشک بڑھتی پریشا پر لے کے تو اس پر ہم لوگ انیلائز کرتے ہیں کہ کیا اس میں امپورٹن نیوز اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جی ہاں تو اب لوگ ہم لوگ سکشک بڑھتی پریشا کہ جو اپڈیٹ ہے کل کی ساری اس پر سب سے زیادہ فوکس کرنا کوٹ اپڈیٹ سب سے زیادہ امپورٹن ہے باقی جو بھی اپڈیٹ ہے جو بھی چیزیں باتچیت کرنے ہیں گھڑانکوں کے بارے میں اپنے گھڑانکوں کو آپ کو سمجھ جائے ہم سے تو 11 بجے لائف شیشن میں جرور آئیں آپ کا ہر دیکھ سوا گئے تھے اس میں چلی اس پر فوکس کرتے ہیں سکشک بڑھتی نتیجوں پر 31 تک ہائی کوٹ نے لگائی روک 69 سائے کا دھابک بڑھتی پر یہ تھا اس لیتی کا دیا آدیش تو اس پر چلتے ہیں فوکس کرتے ہیں کہ کیا ہے اس میں خاص اور آج جاری ہونا پرنام جیسے سبھی کو بتایا آج 22 تاریخ ہے 22 جنوری کو پرنام جاری ہونا تا لیکن ساری یہ کوٹ اپ ڈیٹس میں ہی یہ ساری چیزیں فسکے رہ گئیں فلال دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ایک خاص پرائی گراج اور لکنو دونوں جگہ کی ہائی کوٹ کی اور لکنو کھنٹ پیٹ کی دونوں ملیو جیلیس میں خبر ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے 79,000 سائق ادھیاپک بھردی پریکشہ کا پریڈام اب 31 جنوری تک جاری نہیں ہو سکے گا علاوہ ہائی کوٹ کی پردھان پیٹ نے کٹ آف پچھلی پریکشہ سے ادھک رکھنے کے خلاف درجن یا جکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے ماملے میں 31 جنوری تک یتا حیثتیتی قائم رکھنے کا آدیز دیا ہے ہائی کوٹ کی لگنو کھنٹ پیٹ نے بھی اسی پرکرن میں 29 جنوری تک یتا حیثتیتی کا آدیز دیا ہے 6 جنوری کو ہوئی پریکشہ کا پریڈام منگلوار کو جاری ہونا تھا مگر کوٹ کے آدیز کے کارن فلال جاری پریشن اٹھائے گیا تھا اس پر نیام منتری جو آپ کی لکھنو اپ ڈیٹ تھی کل دو بجے تک آگئی تھی اپ ڈیٹ کی روک لگ گئی ہے 29 کو فائنل ڈیسی جن ہے ہیرنگ ہے انتیز تاری کو اس کے بعد کوئی ہیرنگ ملے گی تو اسی کا ویٹ کر رہے تھے ہائی کوٹ میں بھی اور ہائی کوٹ میں بھی اسی جو اپ ڈیٹ ہے کیونکہ دیکھئے پرشن اسی پہ جو آبتیاں ڈالی گئی ہیں جو سنوائی ہو رہی ہے دو جگہ سیم پرکرن ہے سیم کوشن پہ تیسی ویج سا ہائی کوٹ نے لکھنو خند پیٹ کا جو سنوائی ہو ہے اسی کو جاری کرتے ہوئے اکتیس تاری تک روک لگا دی ہے کل دو بجے دو چوان 29 جنوری کو سنوائی کریں گے روما سنگ چوہتر انو دوسری درجن یا جگہ پر جب لکھنو خند پیٹ نے رجوان احمد سمیت کئی سکھشا میتروں کی یا جگہ پر سنوائی کی ہے ایک جگہ 29 تاریخ ملا ہے اپ کے لکھنو خند پیٹ سے اور تاریخ ملا ہے 31 تاریخ تک کوئی بھی اپ ڈیپنڈنٹ ہیں آپ کی دونوں سنوائی پر ایمپورٹنٹ ہے آپ کی سنوائی 39 تاریخ کو اب آپ اپتیاں کیا کیا ہیں اس کے بارے سمجھ لیتے ہیں کیا کیا لوگ اپنی قواعد دے رہے ہیں کیا ان کے دوارہ بات چل رہی ہیں ان کٹ آف تیہ نہیں تھی لہٰذا پر اپتیاں تیہ نہیں کی جا سکتی یہ ان کے دوارہ اپتیاں ہیں دوسری اپتیاں ہے کہ پیشلی پر اپتیاں میں انارکشت ورگوں کے لیے کٹ آف کرمشہ 45 و 40 پرتیشت رکھا گیا تھا اس بار اسے بہت زیادہ رکھا گیا ہے اچھا UP بیسک سکشا سیوہ 20 سن سو نیم 2017 اینارکشت پر پر اچھا پر اچھا ہونے کے بعد نئے نیم بنائے گئے ہیں جو اوائدان ہیں اور دوسرا ان کا اور ان ہے سرکار کا 7 جنوری کو ساسنا دیس کنی ان ادیشت کے پرو بنا گیا لگتا ہے جس میں دیگری دھارکوں کو فائدہ ملے اور سکشا میتر باہر ہو جائیں سپریم کوٹ نے سکشا میتر کو ٹی ٹی پاس کرنے کے بعد صرف دو بار لگاتار بھرتی پریشا میں ساب مل ہونے کا موقع دیا ہے یا دوسرا وانتی موقع ملنا چاہیے تو یہ سکشا میتر پوری طرح سے پورا تیاری کر کے اپنا ہر چیز پرستو کر رہے ہونے پہ جو لوگ نہیں کوالیفائی کر پائیں حالانکہ بہت سکشا میتر پڑی لکھے ہیں جو بہت اچھے سے پاس آؤٹ ہیں لگن کچھ لوگ ہیں کہ وہ نہیں پاس ہیں تو انہیں دوارہ یہ چیز اپ ڈیٹ دی جاری ہیں اتنی اپتیاں رکھی گئی ہیں حالانکہ کوٹ کی موویمنٹ گورنمنٹ کی موویمنٹ کی موویمنٹ کیا رہتی ہے وہ تو لہٰذا جو ڈیٹ ہے فکس ڈیٹ ہے اس پہ ہی ساری چیز پرکرن سامیل لگو کیونکہ ہم لوگ بہت کیاس لگا رہے تھے 21 تاری کو ہی آج ڈیٹ ہے ساری چیز مل جانے چاہیے لیکن آج ڈیٹ 29 تاری ہے لگنو گھنڈ بیٹ کی اور اس کے بعد ہائی کوٹ کی 31 تاری ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں ڈیٹ بڑھ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈیٹ پہ فکس ہو کر یہ ساری چیز اپڈیٹ کر دیں تو اچار سانتہ نہ لگتی ہے تو پھر پر اپڈیٹ ہو سانتہ سبھی کے لئے تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی 11 بجی ہم لوگ آتے ہی ہیں آپ لوگ جرور آئی آپ آپ کا حردی سباگت ہے اور اس میں بات چیز ساری کریں گے آپ کے آگے آنے والے اگزام کے بارے میں بھی چرچہ کریں کہ کس کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں لگاتا میں دو تین ویڈیو سے بول رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہی ہم لوگ اور جگہ فوکس کریں جن مطروں کے اچھے ٹھٹھا گھلانگ بن رہے ہیں اور بہت اچھے پوزیشن پہ ان کے لئے کوئی پرابلم والی بات نہیں لگن جو مطر تھوڑا سا ڈاؤن کٹ آف پہ آگے اگزام کو فوکس کر لیں کیونکہ میرا ادیس ہے کہ جو ہم سے جوڑے ہیں وہ کہیں سیٹل ہو جائے مطر تو بس اس ادیس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور پرکشارتی اور بھیردیوں کے سرودہ کھڑا تھا کھڑا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ادیس کا پالن کرتا رہوں گا اپنا عبود پوری یوگدان وہ دیتا رہوں گا تو میتروں اسی وقت کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو شوٹ آؤٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور پڑھتے رہی بڑھاتے رہی بھارت کو آگے بڑھاتے رہی سٹے بلیز ڈ سٹے موٹیویٹیڈ گوڈ بلیس یو آل تھانگی سو مچ